نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو آج انڈیا نے برموس مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے حالانکہ لاسٹ منت بھی ہم نے ایک ٹیسٹ کیا تھا لیکن اس بار یہ ٹیسٹ انہینسڈ فیچرز کے ساتھ میں کیا گیا ہے اور ساتھ اس کے اندر انڈیجنائز کنٹینٹ بھی بڑھایا گیا ہے تو آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو انڈیا نے آج برموس مسائل کا پرکشن کیا ہے کوسٹ آف اوڈیشا سے جو بالاسور کے اندر ستیت ہے یہ دوستو برموس سوپرسونی کروز مسائل کا ایک نیا ورشن تھا اور یہ مسائل اپنے سارے نئے ٹیکنولوجیکل ڈیولپمنٹ کو پاس کر کے سفل ثابت ہوئی ہے اس سے پہلے لاست منت بھی ہم نے گیارہ جنوری کو ایک برموس سوپرسونی کروز مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا یہ انڈیا نیوی کے لیے تھا اور اسے آئی این ایس وشاکہ پٹنم وارشپ سے انجام دیا گیا تھا جہاں اس مسائل نے ایک دوسرے جو کی ہمارے ٹارگٹ کی روپ میں ایک وارشپ رکھا گیا تھا اسے پن پوئنٹ ایکورسی کے ساتھ میں ڈیسٹ روئے کر دیا تھا اور آج کے ٹیسٹ کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ مسائل ہائیلی منوریبل دکھ رہی تھی یعنی کہ اپنی دشا بدل رہی تھی اور اس نے سوپرسونک سپیڈ کے اوپر اپنی سپیڈ کو منٹین رکھا اور میکسیمم رینج کو ایچیو کیا اور یہ ٹیسٹ پوری طرح سے سفل رہا ہے اور دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مسائل ایکسٹینڈڈ رینج والی تھی حالانکہ اس کی رینج کتنی تھی ابھی نہیں بتایا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے کا کارن یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مسائل کو اس بار ایڈوانس انڈیجینس ٹیکنولوجیز کے ساتھ میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس نے ایک موڈیفائیڈ اپٹیمل ٹریجیکٹری کو فولو کیا جس سے اس کی ایفیشینسی اور بھی بڑھ گئی ہے اور ساتھ ہی دوستو اس کی پرفورمنس بھی اور زیادہ ایمپرووڈ ہو گئی ہے یعنی کہ دوستو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس موڈیفائیڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ میں اس مسائل نے پوری طرح سے ایک انہینسڈ کیپیبلٹی کو اچیو کیا ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مونیٹر کرنے کے لیے ساری رینج کے انسٹرومنٹیشن کے سینسرز کا استعمال کیا گیا جس کے اندر ٹیلی میٹری، رڈار، الیکٹرو اپٹیکل ٹریکنگ سسٹم بھی شامل تھے جو پورے اسٹرن کوست کے اوپر ڈپلوئے کیے گئے تھے اور ساتھ ہی جو ڈاؤن رینج کے شپ تھے ان کے اوپر بھی انہیں انسٹول کیا گیا تھا اور اس ٹیسٹ کو دیکھنے کے لیے DRDO کی ٹیم بھی پریزنٹ تھی اور رشیا کی NPOM کی ٹیم بھی پریزنٹ تھی اور آپ کو بتا دیں کہ انڈیا اور رشیا دونوں مل کے اس مسائل کو اور زیادہ اپگریڈ کر رہے ہیں اور پاورفل بنا رہے ہیں تاکہ یہ ہائیلی ورسیٹائل ہو سکے اور ساتھ ہی اس کی افیکٹیونس اور بھی زیادہ بڑھ سکے اس کی لیتھلٹی اور بھی زیادہ ہو سکے سی اور لینڈ ٹارگٹ کے اگینسٹ اور آنے والے سمیہ میں آپ دیکھیں گے کہ نیر ہائیپرسونک سپیڈ اس مسائل کی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس مسائل کا ایک انڈر وارٹر ورشن بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس سے سممرین سے لونچ کیا جا سکے گا اور ساتھی دوستو اس مسائل کو اب ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے فلیپینز کو جس سے چائنہ کو سب سے زیادہ ٹینشن ہو گئی ہے ایسے میں اس ٹیسٹ کے سفل ہونے سے انڈیا کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے دھنیاواد جائے ہند